موسم سرما کی چھٹیاں ختم گرم کپڑے اور جیکٹ پہنے کی ہدایت کی میٹنگ میں چیف سیکریٹری پنجاب زہد اکتر زمان اور صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر بھی موجود تھے انہوں نے مزید کہا کہ سکول ابھی تک کھولنے کی ضرورت نہیں تھی مگر حالیہ سکول کے امتحانات کے مطابق سکول کو معمول کے مطابق کھولا جا رہا ہے اس میں ابھی تک ٹائمنگ کی تبدیلیاں کی گئی ہیں جو کہ بچے آٹھ بجے سکول آنے کی بجائے نو بجے سکول آ سکتے ہیں 2023 میں پاک افغان دو طرفہ تجارت میں بڑی کمی ریکارڈ کی گئی ذرائع کے مطابق گزشتہ ماہ پاک افغان دو طرفہ تجارت میں مہانہ بنیاد پر 23 فیصد کی کمی ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ دسمبر میں سالانہ بنیاد پر دونوں ممالک میں دو طرفہ تجارت میں 16 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی گزشتہ ماہ پاک افغان دو طرفہ تجارت کا حجم 12 کروڑ 52 لاکھ ڈالر رہا گزشتہ ماہ افغانستان کے لیے برامداد میں 22 فیصد کمی ہوئی دسمبر میں سالانہ بنیاد پر افغانستان کے لیے برامداد میں 7 فیصد کمی ریکارڈ کی گئی گزشتہ ماہ افغانستان پاکستان برامداد کا حجم 8 کروڑ 64 لاکھ ڈالر رہا نومبر 2003 میں افغانستان کے لیے پاکستان برامداد 11 کروڑ ڈالر سے زائد تھی دسمبر 2022 میں افغانستان کے لیے پاکستان برامداد کا حجم 9 کروڑ 27 لاکھ ڈالر تھا ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ افغانستان سے مہانہ بنیاد پر درامداد میں 49 فیصد کمی ہوئی دسمبر 2023 میں سالانہ بنیاد پر درامداد میں 32 فیصد کمی ہوئی گزشتہ ماہ افغانستان سے پاکستانی درامداد 3 کرون 80 لاکھ ڈالرز رہے گیر ملکی میڈیا کے مطابق نئے سال کے آگات پر یکم جنوری کو وسی جاپان میں 7.6 شدد کا زلزرہ رکار کیا گیا تھا جس نے جاپان کے ساحلی لاکھوں کو نہ صرف ہلاک کر رکھ دیا بلکہ سونامی کے خطرے کو بڑھا دیا تھا یکم جنوری کو آنے والے زلزرے کے نتیجے میں اب تک ہلاکتوں کی تعداد 161 تک جا پہنچی ہے زلزرے سے ہونے والے نقصانات کا حتمی تکمینہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکتا جبکہ دو سو سے زائد افراد ابھی لا پتا ہیں زلزرے کے بعد ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو اپریشن جاری تھا کہ ہلکارو نے 90 سالہ خاتون کو ملبے سے باحفاظہ نکال لیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ ریسکیو ہلکارو نے شیکاوہ کے سوزو شہر میں 124 گھنٹے بعد ہفتے کے روز خاتون کو ملبے سے نکالا ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خاتون کی صحت بہتر ہے تاہم ان کی ٹانگیں زخمی ہوئی ہیں مقامی انتظامیہ کے مطابق زلزلے کے بعد 3800 سے زائد افراد کو پناہ فراہم کی گئی ہے جبکہ ہلاکتوں کے مزید بڑھنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے